ابو سفیان پہنچہ مات کر رہے ہیں ابو سفیان نے کہا لرائی اگر انسانوں سے ہوتی تو لڑتے لرائی تو آمانی والوں سے تھی لرائی انسانوں سے ہوتی تو لڑتے لرائی کسی تھی آمانی والوں سے حضرت عباس کے غلام حضرت عرافہ وہی کڑے تھے وہ نے کہا وہ تو فرشتے تھے تو تو کیا تھے حضرت نے کہا نظامِ قدرت معافقت میں آئی اور نظامِ قدرت اس کے معافقت میں آتی ہر چیز اس کے لئے چھوٹ جاتی ہے ہر چیز اس کے لئے چھوٹ جاتی ہے یا منافقین انتظار میں کن کے لاشے کبائیں گے یا منافقین انتظار میں کن کے لاشے کبائیں گے اور پہچے زید بن حریصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقین میں خوشیوں کی لہر کہ مارے گئے ایسو جیسے ان کی اٹھنی واپس آگئے زید بن حریصہ نے کہا مارے نہیں گئے اللہ کے رسول نے بطور نشانی اٹھنی دے کر لہے جائے کہ اللہ نے ہم کو ہدا دیے اللہ نے ہم کو عجیبات عجیبات لیکن دینِ ماروینوں اس تشکیل کی بیش میں کبھی آپ کے ساتھ وہ حاصل ہو گئے جو اللہ کے رسول کے ساتھ بہدر نہیں ہوا ہے تب بھی تشکیل کی جگہ پر جانا کیا حصہ تھا زید بن حریصہ کہتے ہیں فتا کی خبر لے کر مدینہ کو حچا لیکن ایک غم کی خبر وہی موجود تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو حضرت عثمان ذیب دو رہے قبرستان میں دفن کر کے بہر آ رہے قبرستان میں دفن کر کے یعنی اتقاضہ تھا اس تقاضے پر اتنے براغ غم اللہ کے رسول کو خوشی کے ساتھ منا تھا کہ بچی دفن موچ چکی تھے اس پر حضرت نے کہا نظام قدرت ان کی معافیتت میں ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نظام قدرت ان کیلئے چھوڑاتے ہیں جو مشاہدے پر نہیں حکم پر چلتے ہیں دو باتیں میں نے پہلے عرص کر دی ایک تو دعا کی طاقت اور دوسرا جملہ عرص کر دیا تقاضے کا انتظار اور تیسرا مشاہدے پر یقین نہیں کرنا غیر مشاہد کے لئے تیار رہنا کہ جو موقع آئیں گے نکل جائیں گے اور اس بیچ میں یہ بھی موقع آیا جنازے کا یعنی بچی بیمار تھی اللہ کے رسول نے عثمان زندہ رہیم کو روکے رکھا میرے بیٹی رکیہ بیمار ہے تو میں یہاں روح میں جاتا ہوں لیکن بچی کے جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریف چوتھی بات عرص کرنا دی آپ تو ساری کام کرنے والی بہنیں ہیں ملکوں میں ہم لوگ جا رہے ہیں یہ تو جانے سے پہلی کی باتیں ہیں کہ موقع کے ساتھ آدمی کو گزر کر آدمی جاتا ہے کبھی کبھار گھر والوں کی جدائیگی برداشت کرتے ہوئے جانا کرتا ہے گھر والوں کی جدائیگی برداشت کرتے ہوئے جانا کرتا ہے یہ تو شکر اللہ کا ہے کہ آپ تو مردوں کی جماعت میں جا رہے ہیں مردوں کی جماعت اسی ہے کہ مرد آپ کے ساتھ میں ہیں بڑا جملہ سنا رہا ہے بنی اسرائیل کو استخلاف اور تمکن وتبدل جو تینوں عنامات ملے ہیں وہ کون سی تشکیل پر ملے تھے منی اسرائیل کوئی بات قرآن و حدیث و صحابہ سے خلینی ہوتے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَنُوا عَمِلِ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ تینوں باتوں کا خلاصہ ہے ملی اسرائیل صاحب کی بات کہ استخلاف تمکن اور تبدل تینوں کس پر دیلے تھے عجیب باتیں ملتی ہیں یہ موقع نہ ہے لیکن کبھی آ جائے اس موقع کے لئے بھی ہم تیار ہیں مسالہ نبین علیہ السلام دس سال کی کمائی سے جو ریور بنا تھا مدین میں شعب علیہ السلام کی کام کیا تھا دس سال خدمت کی تھی اس سے جو ریور ساتھ میں تھا اور بچی بھی بیمار تھی بی بی مولا عیسیٰ صاحب کا علم ہے وہ تو کہہ رہے کہ بھی اور بچے دونے بیمار تھے اور حکوم آیا کہ آپ کو جانا ہے اِذَهَبِ الْا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ سَعَا آپ کو جانا ہے حضرت نے کہا مشہدے میں دس سال کی کمائی مشہدے میں بی بیمار اور تنہائی اور خوف پراب ہٹکے ہوئے اور اللہ کی طرف سے حکوم آیا ہے کہ آپ کو جانا ہے نکل گئے حضرت سے ہم نے سنا حضرت کی بات نکل کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ اس حکم پر فرعونی حکومت اللہ نے نستے نعبود کر دی فرعونی حکومت اللہ نے نستے نعبود کر دی یہ مولا عیسیٰ صاحب کا جنبہ ہے دینے معلوم ہے مجھے خلاصہ سنا نہیں ہے کہ پیچھے قدم نہیں ہٹنا چاہے تاخیر ہو جائے چاہے کوئی بیماری کے مسائل آ جائے کبھی اچانک نکلنے کی بات آئے تو ایسے ہی نکلنا کہ ساری چیزیں اللہ کی یہاں انعماد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے چوتھی بات دینے معلوم ہے حضرت نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی جانور زباہ کرنے کی سنت یاد رکھی اور غمی و خشی چھوڑ دینے کی سنت بھول گئی امت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرنے کی سنت یاد رکھ لی کہ بگرا زباہ کرنا ہے لیکن غمی و خشی چھوڑنے کی سنت امت بھول گئی دینے معربین میں سارے قصت اس میں سنا رہا ہوں اس ملکوں میں آپ کو تشکیل سیرت اور انبیاء کی زندگی سے ہی کرنا ہوگی انبیاء اور صحابہ کی زندگی سے ہی کرنا ہوگی وہ نے اسے صاحب نے رکھا ہوایا کہ بی بی حاجرہ کی میت میں سیدن ابراہیم شریک نہیں تھے بی بی حاجرہ کی میت میں سیدن ابراہیم علیہ السلام شریک نہیں تھے اور کہ اسماعیل علیہ السلام کی دو شادیاں ہوئی دونوں شادیوں میں شریک نہیں تھے لیکن کہاں امت نے بگرا زباہ کرنے کی سنت یاد رکھ لی اور خشی ارغم چھوڑنے کی سنت امت اس حال میں بھی ہو اس حال میں اللہ اس تشکیل کے مقام پر اللہ رب العزت اللہ ہم کو پہنچا دیں چوتھی بات وہ ملک اسباب سے زیب و زینت سے اور دنیا سے اکھا ہوا ہے اس کا اصل کیا ہے حضرت نے فرمایا جن کے دل اللہ کی برائی سے بھر جاتے ہیں جن کے دل اللہ کی برائی سے بھر جاتے ہیں اللہ ملک اور مال کو ان کی نگاہوں میں زلیل کر دیں ان کے دل اللہ کی برائی سے بھر جاتے ہیں اللہ ملک اور مال کو ان کی نگاہوں میں زلیل کر دیں مثالیں دوباری پیاری ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ کے آنے کی خبر رستم کے دربار میں اور ملک اور مال سجائے گیا اور اپنی طاقت سجائے گی تبکہ دینی مال کو لینا مجھے تو کوئی نفی نہیں کرنا ہے لیکن اس کا تعصور نہیں لینا اس وقت کوئی سنائی جاری بات رستم نے کہا بتاؤ اس کو میں کیسے خوف زدہ کروں اور روح زدہ کروں خوف اور روح کیسے قائم کروں لوگوں نے کہا ہم مال دکھاؤ ہتھیار دکھاؤ مال دکھاؤ اور ہتھیار دکھاؤ مال بھی سجائے گیا اور اپنی ہتھیار بھی سجائے گیا اللہ مغیرہ ابن شعبہ کا قد بستا بال ظلفے اس کی دو جانب دو جھنگیاں نکلی ہوئی اور پست قدہ چر رہے تھے کبھی ظلفے یہاں گر رہی تھی کبھی ظلفے یہاں گر رہی تھی مست ساری باتیں مولایسی صاحب کی زنہ رہا ہوں مست دنیا سے اور سیدھا چھلانگ لگائی ہے اور رستم کے ساتھ تخت پر بڑھ گئے دربالی کہنے لگے تو تو ہمارے بادشاہ کے ساتھ بیٹھا نیچہ اتر فرمایا تم عجمی بھی عجیب ہے تم عجمی لوگ بھی عجیب ہے تم نے انسانوں کو آقا بانا دیا ہے اور ہم عرب سارے بادشاہوں کو خلیفہ کو ایک سمجھتے ہیں ہم یہ غلامی اور ذلتی کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں سارے پادری کیا بڑی باد کہ تم لوگ انسانوں میں فرق کرتے ہیں اور ہم لوگ انسانوں میں کوئی فرق اس وجہ سے ہمارے یہاں خلیفہ کے کوئی بٹنے کی جگہ متعین اور جو زیب و زینہ سواری تھی اس کا اپنے نظر سے پھار دی اور ان کی جو ہتھیار زجائے جاتے ہیں اس کے سامنے جو تلوار ماری تو اس نے پوری زرا پھار دی سنا تو غصہ رستم کو بہت غصہ آیا اس نے مٹی مانگائی ان کے سر پڑھنا دی تو ہس رہے تھے مغیرہ میں شعبہ کہ پھکیر تو ہستا کیوئے تو بادشاہ رستم میں تو سمجھتا تھا کل لرائی میں آپ زمین دے دوں گے ابھی دے دی ہم سمجھتے تھے کب دیں گے آپ کل لرائی میں دیں گے آج ہی دے دی جب رستم آج سے نکلے مغیرہ میں شعبہ تو دار اس درواری کہہ رہے تھے کہ ایسا پھکیر آیا ہے کہ ایسا پھکیر آیا تھا رستم نے کہا پھکیر کہتے اس کو وہ باد ایسے کر رہا تھا جیسے وہ آقا رنگلا میں لیکن حضرت نے کہا ان کی دل سے ملک اور مال کا تاثر ختم ہو گیا تھا کہ ان کی دل اللہ کی برائی سے بڑھ گئے مہم کارا ہے ونہ ہمارے مہم بہنیں ان کے مکانات اور ان کی چیزیں دیکھ کر رہا تھا کوئی بڑھ گا نہیں سمعا حضرت کی بات سمعتا ہوں حضرت نے کہا ایک تعلق خلق سے ہوتا ہے اور ایک تعلق خالق سے ہوتا ہے ایک تعلق خلق سے ہوتا ہے اور ایک تعلق خالق سے ہوتا ہے حضرت نے کہا خلق کے تعلق میں غفلت ہی غفلت ہے خلق کے تعلق میں غفلت ہی غفلت ہے اور خالق کے تعلق میں ایک تسخیر ہے خالق کے تعلق میں تسخیر ہے سنو سنو حضرت نے کہا کائنات کی بری بری شکلیں کائنات کی بری بری شکلیں اللہ تعلق و علوہ کے لئے مسخر کر دیتے ہیں میں سارے بات یہ سے عرض کر رہا ہوں آپ کو اتنا انفرادی دعوت دے کر اللہ کی برائی سے دل کو اتنا بھرنا ہے کہ کوئی شکل اور زیب و زینت ہم کو متاثر عجیب بات شیر نے راستہ رکھا ہے بھیر جمع ہے ابن عمر آئے کیا بات ہے کہ شیر نے راستہ رکھا ہے عجیب بات لیکھئے حضرت کا علم براہ اتنا کہا کہ شیر تجھے مخلوق کو تقلی پہنچانے کے لئے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے تو راستہ رکھ کر مخلوق کو تقلی پہنچائے اور ابن عمر نے گدی کے نیچے تھپر ماری گدی کے نیچے تھپر ماری شیر چلا گیا دو باتیں کہ ابن عمر نے عجیب باتیں پہلے بات یہ تھی پہلے بات یہ تھی جو اللہ سے پر امید رہے اللہ مخلوق سے اس کو مستغنی کرے اور جو اللہ سے ڈرے ساری مخلوق اس سے ڈرے جو اللہ سے پر امید رہے مخلوق سے اللہ اس کو مستغنی کر دے اور جو اللہ سے ڈرے ساری مخلوق اس سے اس وجہ سے دین عمر کو اس ملک میں سفر کریں گے ہم لوگ یہ تو بنیادی چیزیں ہم نے بتائی اس کے بعد اس ملک میں ہم لوگ پہنچے تو ان کی ذیب و ذینت اور ان کی چیزیں دیکھ کر متاثر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے معاف کرنا بڑی باتیں نکل کرنا جب یز جیر کے محل سے ہیرے اٹھائے گئے عبداللہ عبی بجلی نے اس کو اٹھایا اللہ عیسوس نے اپنے رکھا ہے فرمایا ایک ایک ہیرہ اتنا قیمتی تھا کہ مزید نبوئی کے آنگن میں سیدنا عمر نے ڈالا تو ایک ایک ہیرے سے چھت روشن ہو رہی تھی اور کہا ڈالا مزید نبوئی کے آنگن میں صبح کو مرائے دیکھا تو ہنگن میں ہیرے پڑے جو رہے تو آخوں میں آنسو اور زبان کے الفاظ تھے اللہ تُو نے کیسا پیارا عملہ دیا ہے اس کے نگاہ میں پتھر اور ہیرہ ایک ہو گیا ہے پتھر اور ہیرہ اے عیسیٰ علیہ السلام جو کہایا بیٹھے تھے سیدنا عمر نے کہا یا ابو الاسم تو کچھ تو بولو کیا جملہ کہا حمیر پاکباز ہے تو ساتھی بھی پاکباز حمیر صاحب یہ عملی کی پاکیزگی نہیں پاکیزہ ہے تو سارا عملہ ہی کیا ہے سارا عملہ ہی پاکیزہ ہے مجھے کجھ عریص کرنا ہے دینے مہارے پاکیزہ بن کر گیا نا دنیا کی کسی بھی چیز کا تاثر ہمارے دنوں میں دو باتیں عریص کرنا معاف کرنا آپ حضرت نے کہا کعبہ کیا چاہتا ہے کعبہ کیا چاہتا ہے اور مدینے پاک کیا چاہتا ہے مانا عیسیٰ صاحب کو پرا کرو کام کے بڑے بڑے وصول اخضر ہوتے ہیں کعبہ کیا چاہتا ہے حضرت نے کہا کعبہ کی خوبی پستی ہے یعنی وہاں جو بھی جائے پست ہو کر جائے اس کی حیث سے اس کی شکلت صورت سے وہ پست ہے کیسے وجہ سے اللہ کی برائی کی وجہ سے حضرت نے کہا کعبہ پستی چاہتا ہے اللہ کے رسول نے اپنی حیث ایسی پست بنائی کہ آپ کی آپ کا سر آپ کی غود میں اور ہودش کی لکری کو ٹکرا رہا تھا ہودش کی لکری کو ٹکرا رہا تھا یہ تو حیث بنائی زبان ان کیا کہا زبان ان کے کہہ رہے تھے اللہ 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 وحدہ کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود میں تو اکیل ہے وصدق وعدہ تُو نے اپنا وعدہ پورا دیا ونصر عبدہ تُو نے اپنے بندے کی مدد کی وحظم اللہ حزاب وحدہ تمام لشکروں کو تُو نے شکست گیا ہم نے کچھ لیا حضرت نے کہا کعبہ پستی چاہتا ہے ہم ان ملکوں میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چاہتا ہے یہ عرب کی لرکیا ہے ایک ایک عدا آپ کی دیکھیں گے وہ آپ کو دنیا دیکھنے کا آپ کا کیا انداز ہے ہر چیز دیکھیں گے عرب کو اللہ نے خوبیوں سے نوازا ہے وہ تو صحابہ کی اولادے ہیں حضرت نے کہا بلوکہ بلی بات کام امانت ہے کام امانت ہے جو لے کر آئے وہ بھی امین ہے جس پر لے کر آئے وہ بھی امین ہے جس شہر میں لے کر آئے وہ بھی امین ہے سبحان اللہ اللہ اکبر لانے والے جبریل قرآن نے ان کو امین کہا جس پر لائے گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امین کہا گیا جس شہر میں لائے گیا اس کو بلد امین کہا اس وجہ سے کام کیا ہے یہ سارے باتیں سے رست کیسے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں حضرت نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا رنگ کیا ہے مدینہ کی خوبی کیا ہے مدینہ کی خوبی کیا ہے حضرت نے کہا جب تک خلافت جب تک بعد شاہد جب تک خلافت نبوت والے طریقے پر تھی تب تک مدینہ کو مرکز بنائے رہا جب وہ اس طریقے سے اٹھ گئی تو اس جگہ سے اس کو ہٹا دی باری باتیں شیخ عیسوس کی جب تک اس نہج پر تھی تب تک کہا تھی مدینہ پاک تھی جب وہ نہج سے ہٹنا شروع ہو گئی تو اس جگہ سے اس کو ہٹا دی اس پر حضرت نے کہا مکہ پستی چاہتا ہے اور مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا رنگ چاہتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مجھے بتانا کوئی جورتہ دینے والا رنگ اللہ معاف کرے ہم وہاں کسی دیکھیں ان کو وہ عرب اور صحابہ آدھ کے اولادیں توحید سے سنت سے ہم کسی نظر آئے اللہ عنہ کی توفیق نصیف کرنا سبا اللہ علیہ وسلم والا رنگ سبا اللہ علیہ وسلم والا رنگ سبا لائیں شاہم موسیقی